اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to Zyans لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اپنی جو نیوز پیپر ایپ ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا اس کی ڈیویلپمنٹ وغیرہ ہم نے سب کچھ کمپلیٹ کر لیا تھا اور اس سیریز کو بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم وہی سے کنٹیلیو کریں گے لیکن یہ ایک سیپنٹ سیریز ہونے والی ہوگی بسیکلی وہ سیریز اس کی ویڈیوز ریلیس ہوتی رہیں گی اور اس کی جو شیڈیول ہے وہ چلتا رہے گا یہ ایک شوٹ سیریز ہے جو اس پہ بیس ہے بسیکلی یہ ایپ اس پریویس سیریز کا فائنل جو کمپلیٹڈ ورشن ہے وہ ہے اب ہم یہاں سے کنٹیلی کریں گے اور اس ویب ایپ سے ہم ایک موبائل ایپ بنائیں گے سپیسفکلی ہم ایک انڈرویڈ ایپ بنائیں گے کیونکہ آئیو ایس ایپ جو آئی فون کی ایپ ہے اس کو بنانے کے لئے آپ کے پاس ایپل ڈویلپر کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے جوکے ابھی میرے پاس اب ہم اس کوڈ کو یوز کرتے ہوئے اس ویب ایپ کو یوز کرتے ہوئے کیونکہ ہم نے یہ ڈیایکٹ جی آس اور کپیکسٹر جی آس کو یوز کرتے ہوئے اب ہم اس کو سپی اس ہی ہم ایک انڈرویڈ ایپ بنائیں گے آئیو ایس ایپ بھی ہمیں سے بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کے پاس ایپل ڈیویلپر ایکاؤنٹ ہونا چاہیے جو کہ سب کے پاس نہیں ہوگا اس وجہ سے میں اس کو سکپ کر دوں گا اگر اس کی ریکلس کی جائے گی تو وہ بھی بنا دیں گے اس سیریز میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کپیسٹری جی ایس کو یوز کرتے ہوئے ایک سیمپل کہ آپ کپیسٹری جی ایس کو یوز کرتے ہوئے ایک پروپل ورکنگ انڈرویڈ ایپ کیسے بنا سکتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرح میں یہاں پر ایک کوڈ کو اپن کر لوں گا اور میں نے یہاں پر اس کے جو پیکجز تھے وہ سارے اپٹو ڈیٹ کر لی ہیں فلی اپٹو ڈیٹ ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو پیکجز کے جو جو ورشن ہیں وہ سپیسفائی کر سکتے ہیں اور باقی سارا جو کوڈ ہے وہ آپ کچھلی سیریز میں سے اس کو فالو کر کے لے سکتے ہیں اب سب سے پہلے اس کے سیٹ اپ کے لیے ہمیں جو چیز کرنی ہوگی وہ ہمیں اس کا ایک آئیکن سپیسفائی کرنا پڑے گا آئیکن اور سپلیش سکرین اس کے لیے جو چیز میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا وہ یہ ہوگی کہ آپ سمپلی اس کا ہمارے پاس جو آئیکن ہے اسی کو ہم کوپی کریں گے ہمارے پاس یہ آئیکن ہے سوری یہ والا اور ہم نے اسے رکھنا ہے رسورسس اس میں اس کا نام ہوگا آئیکن اور ساتھ ہی سپلیش یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں کیا جانا یہاں پہ بسیکلی ہم جائیں گے کپیسٹر کپیسٹر دیا اس لیے آپ سرچ کریں گے اور یہاں پہ آ جائیں گے اور یہاں سے آپ اس کی ڈاکس میں آ جائیں گے اور جیسے ہی آپ اس کی ڈاکس میں آ جائیں گے اس کے بعد اگر آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ آ رہا ہوگا اس کے رسورسس کا سیکشن یہ رہا ہے سپلیش سکرین اور آئیکن اور یہ ہمارے پاس ہے نیکسٹ اب میں آپ کو یوز کر کے دکھاؤں گا کہ اس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح اپنی جو انڈرویڈ اور آئیوار سیپ ہے اس کے جو آئیکنز ہیں اس کو بنائیں گے لیکن اس کو یوز کرنے سے پہلے ہمیں ایک کام اور کرنے کی ضرورت ہے وہ بسیکلی یہ ہے کہ اس نے اس پیکج نے جو چیز سیٹ اپ کرنی ہے وہ یہاں پہ ایک انڈرویڈ کا فولڈر ہم نے انڈرویڈ کی اپ بنانی ہے اس میں اس کو سیٹ اپ کرنے تو وہ انڈرویڈ کا فولڈر وہ انڈرویڈ کی اپ کیسے بنے گی یہ چیز میں آپ کو نیکس بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو کریں گے اسی کمانڈ سے جس کے تروں کہ ہم اس کے آئیکن کو سیٹ اپ کریں کوڈ میں آ جاؤں گا اور اس کو ابھی کے لیے میں کلوز کر دوں گا اور واپس میں یہاں پہ آ جاؤں گا میں یہاں پہ اس چیز کو ویریفائی کروں گا کہ میرے پاس یہ ایپ کی کمانڈ ہے اور یہاں پہ انڈرویڈ کا جو پیکیج ہے وہ نہیں ہے تو میں یہاں پہ آوں گا اور سب سے پہلے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ ہم نے انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد یہ کمانڈ کرنی ہے تو میں اس کو انسٹال کرلوں گا اور جیسے کہ ہماری کنونچن ہے ہم تی این تی این کو یوز کرتے ہیں تو میں اسے وہ ایڈ کرلوں گا اس سے پہلے یہ انسٹال ہو جائے گا اس کا ویٹ کریں گے جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد پھر نیکسٹ ہم کنٹینیو کریں گے میں یہاں پہ وفز آ جاؤں گا اس کے بعد میں نے یہ کمانڈ رن کرنی ہے تو میں اس کمانڈ کو یہاں پر سکرپٹس میں ایڈ کرلوں گا تاکہ یہ آپ کے لئے سامیت یہ ہو جائے اکی کیپ ایڈ اینڈرویڈ اکی اور یہ کمانڈ ہے اور جو سی اے پی کیپ ہے یہ سٹینڈ کرتا ہے کپیسٹر کے لئے اور میں نے کیونکہ کپیسٹر سی اے لائی کو پہلے اس میں ایسے ڈیب ایسے ڈیب ڈیپیڈنسی ایڈ کیا اس فجا سے یہ کمانڈ کام کر جائے گی اگر یہ پیکج یہاں پہ نہ ہوتا تو پھر یہ کمانڈ میں کام نہیں تھا کر گیا یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں یہ کمانڈ کو رن کروں گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ یہاں پہ سیو نہ رہے اس کو یہاں پہ دوبارہ اور وہ سیو نہیں تھی یہ ہم نے اچھا کی ہے اب اس کو میں کوپی کروں گا اور یہاں پر آکے پیس کر کے رن کروں گا اب کی بار آپ دیکھیں گے کہ یہ بیسیکلی اس نے یہ کمانڈ نے یہاں پر انڈرویٹ کا فولڈر بنا دیا انڈرویٹ کا فولڈر بنایا ہے اور اس نے یہ بیسیکلی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کام کے لئے ضروری ہیں اور اس میں جو اس کا ایکسکلیوڈ کا پاتھ تھا وہ اس نے پروپرلی سیٹ اپ کر دیا جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر صرف آسانی کے لئے میں اس کے ایکسکلیوڈ میں تھوڑی سی اور چیزیں ایڈ کروں گا کیونکہ ہمیں یہاں پر تھوڑی سی اور یہ چیزیں یہاں پر ایکسکلیوڈ ہی ہیں جو کہ صحیح ہے ڈیل اوکے ابھی کے لئے ٹھیک لگ رہا ٹھیک ہے کنٹینیو کرتے ہیں یہاں پر صرف اس کی وہ دیکھ لیتے ہیں جو اس کا ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں بسکلی اس کا جو ایپ ایڈنٹیفائر ہے اور یہ ساری چیزیں یہ بھی میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں ابھی انڈرویڈ کا فولڈر مارا ایڈ ہو گیا اگر ہم صرف اور صرف یہ ہی پر ویڈتے ہوئے اس کو چلانت کے دیکھنا چاہیں تو ہم وہ کر سکتے ہیں یہاں پر کیونکہ انڈرویڈ کے فولڈر میں ایپ میں ابھی ہمارے پاس مین میں یہ ہمارے پاس ایپ یہاں پر ہے یہ اس نے ایپ کو اٹومیٹکلی کوپی کر لیا ہے جو کہ بندلد ایپ کی آپ کو بہت زیادہ بھی انڈر سین جانے کی ضرورت نہیں ہے نورملی صرف آپ جو میں سٹیپس آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہی آپ کے لئے ضروری ہے وہ ہی فولو کرتے ہوئے آپ اس کو کر سکتے ہیں ابھی میں صرف آپ کو اس کو چلا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں جو ہم نے چیز ایڈ کی ہے کہ وہ کام کر رہی ہے اور یہ کتنا سمپل تھا ابھی کافی چیزیں میننگ ہیں لیکن بیسکس ہی ایک چیز ہم چلا کے دیکھتے ہیں انڈرویڈ اور یہ سیف کروں گا یہ کمانڈ ہم نے یہاں پہ ایڈ کر لیا ہے میں اسے کلوز کروں گا اور اس کمانڈ کو کپی کرنے کے بعد کلوز کروں گا اور اب اس کمانڈ کو رن کروں گا موسٹ پروبولی آپ نے کیس کر لیا ہوگا یہ انڈرویڈ سٹوڈیو کو سٹارٹ کرے گا اس پرجیکٹ کی جو فولڈر ہے یہ جو فولڈر ہم نے بنا ہے اس فولڈر کو یہ انڈرویڈ سٹوڈیو میں اوپن کرے گا یہاں پہ ہو گیا اس کو آپ trust پہ کر دیں trust project کریں آپ کا اپنا جو اس کے گریڈل فائلز ہیں جو بھی اس کی ڈیپیٹنسی ہیں جو انڈرویڈ پرجیکٹ کی ڈیپیٹنسیز ہیں ان سب کو ڈانلوڈ کرے گا جو کہ ساری یہاں پر منشنز ہیں یہ سارا بیسیکلی جو ورزن نمبر ہے اس کے علاوہ یہ گریڈل میں اس کے نا پیکجز سارے منشن ہوتے ہیں یہ سارے یہ سب چیزوں کو ڈانلوڈ کرے گا اور سیٹ اپ کرے گا جس پہ ٹائم لگے گا تھوڑا سا تو اس کو ہم وہاں پہ کلٹیری ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کلٹیری کریں گے یہ چیز ابھی کے لیے اتنا ہی ہے نیکسٹ جو اس کا رننگ والا کام ہوگا وہ اس کمانڈ کے بعد ہی ہوگا تو اس کمانڈ کے ختم ہونے تک ہم جو دوسرا کام ہے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ کاملی بھی کرنا ہے کہ یہ بیسیکلی اس کے پرجیکٹ کا جو ورزن ہے ایجی پی ورزن اس کو بھی اپ گریٹ کرنا ہے تو میں ویٹ کروں گا یہاں پہ اس کمانڈ کے کمپلیٹ ہونے گا اور اس کے بعد ہم کنٹیری کریں گے یہاں پہ میرے پاس وہ کمانڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ ٹائم لے گی انٹرنیٹ سپیٹ پہ ڈپینڈ کر سکتی ہے تو پلیز اس پہ ویٹ کریے گا اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے سٹارٹ اپ گریٹ پہ یہاں سے میں لیٹرس والے کو سلیک کر رہا ہوں آپ بھی پلیز لیٹرس والے کو سلیک کریے گا اپ گریٹ اس کو چیک رکھنا ہے اور پھر اس کو run سلیکٹ سٹیپ کرنا ہے یہ ونس اگین اس میں یہ اس نے پھر ڈاؤن لوڈنگ کرنی ہے فائلوں کی تو اس پہ ٹائم لگے گا میں اس پہ ویٹ کروں گا جیسے یہ ڈاؤن لوڈنگ کتم ہو جائے گی اس کے بعد ہم continue کریں گے میرے پاس یہاں پہ یہ سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے ونس اگین آپ کے پاس یہ تھوڑا سا ٹائم لے سکتا ہے میں یہاں پہ ریفریش کروں گا یہ اوکے ہو گیا اس کو ڈاؤن کر دوں گا اور باقی میں نے ابھی یہاں پہ کچھ بھی چینج نہیں کیا میں سیدھا اس کو یہاں پہ رن تے کر دوں گا ونس اگین یہ انڈوئیڈ سوڈیو کے بیسک چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس ایک جو ڈوائس ہے ایم لیٹر وہ پہلے سے سیٹ اپ ہونی چاہیے میرے پاس پہلے سے سیٹ اپ ہے اس وجہ سے مجھے وہ نہیں کرنی پڑی اگر آپ نے انڈوئیڈ سوڈیو پہ انسٹرول ہی نہیں کیا تو آپ کو انسٹرول کرنا پڑے گا میں لیٹر سیٹ اپ کرنا پڑے گا ساری چیزیں میرا یہ سارا سیٹ اپ ہے میں صرف رن تے کلک کروں گا اور یہ کہہ رہا ہے مسنگ ایمیج دس اوکے اوکے نو پرابلم میں اس کے اپ ڈیٹ پر کلک کروں گا اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ہے ریمائنڈ می لیٹر اپ ڈیٹ نو اوکے یہ بیسکلی کیونکہ میں انہیں شاید یہ بیسکلی یہ بیسکلی میرے سسٹم یہ بیسکلی میرے سسٹم سپیسفیک چیز ہے کہ مجھے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی یہاں پہ ضرورت کری ہے ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہاں پہ امیلیٹر پہلے سیٹ اپ کیا ہو آپ کا وہ ویسی چل جائے یہ صرف اور صرف جو انڈرویڈ سٹوڈیو کا امیلیٹر ہے اس کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے تو میں اس کا ویٹ کروں گا جیسے یہ اپ ڈیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس کے رن بٹن کو کلک کریں گے تو میں اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد کنٹیل کروں گا یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں فنش پہ کلک کروں گا اور ایک دفعہ پھر پھر پلے پہ کلک کروں گا اور یہ ابھی یہ ہی کہہ رہا ہے میں اس کو یہاں پہ ایک دفعہ پرجیک کو کلوز کر کے انڈرویٹ سوڈیو کو کلوز کر کے دوبارہ اپن کر لوں گا کہ جسٹ ان کیس اگر اس نے اس کو ٹک اپ نہیں کیا اس کے اپ ڈیٹ وغیرہ کو تو اس کو ٹک اپ کر لیں اور موس پر برگلی یہ چل جائے اس کا ویٹ کریں گے یہ انڈیکسنگ وغیرہ یہاں پہ کمپلیٹ کرے گا اس دفعہ یہ کافی جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اس دفعہ اس نے کچھ ڈانلوڈ نہیں کرنا صرف اور صرف انڈیکس وغیرہ فائل کی انڈیکسنگ کو کمپلیٹ کرنا ہے رن اور یہ ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سسٹم ایمیج اس کو نہیں مر رہی یہ بیسیکلی وانس اگین یہ میرے لوکل سسٹم میں ایشو ہے کہ یہ جو ایمیج ہے یہ اس کو نہیں مر رہی کسی بھی وجہ سے تو یہاں پہ میں اس کو ذرا رزول کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم کٹینئے کریں گے میں اسے یہاں پہ کلوس کروں گا ایک دفعہ پھر ہم صرف اور صرف ایمیلیٹر کو چلا کر دیکھیں گے اس کے بعد میں یہاں پر آوں گا ویرچول ڈوائس مینیجمنٹ پہ اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کچھ مسئلہ ہے مسنگ سسٹم ایمیج کئی مسئلہ نہیں اور میں اس کو دلیٹی کر دوں گا سنٹر کریٹی ویرچول ایمیج اور یہ دیکھیں میں یہاں پہ ایمیج ایکسس نہیں کرتی ہے کہ اب یہاں پہ ایک چیز میں جو آپ کو ریکمنٹ کروں گا وہ جب بھی آپ ویرچول ایمیج بنا رہے ہوں تو وہ والا چوز کریا کریں جس میں پلی سٹوری کا اوپشن اویلیبل ہو اس کے بعد کوئی ایک سمپل سا چوز کر دیتے ہیں جو سٹارٹ اپ پہ بہت زیادہ پاور نہ لے یہ ہے نیکسٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایمیج اویلیبل نہیں یہ مسئلہ تھا میں تو میں لیٹس پن کو یوز کروں گا انڈورٹ 14 کو آپ اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں لیکن انڈورٹ 14 ابھی کے لئے بیسٹ ہے اس کو کریں گے اور یہ سٹریٹ فورڈ ایک ڈانلوڈنگ کا ٹاسک ہے اور یہ ڈانلوڈنگ بھی اس کی کافی لمبی ہے آلماسٹ 1.1 جی پی سے زیادہ 1.4 جی پی ڈانلوڈنگ ہے جس میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا تو اس کو ہم یہاں پہ ہی کنکلیوڈ کریں گے جو رننگ والا کام ہوگا وہ ہم بیسکلی نیکس کسی ویڈیو میں کمپلیٹ کر لیں گے جب یہ ڈانلوڈنگ والا کام قتم ہو جائے گا ابھی ہم واقعی جاتے ہیں اور اپنے کام سے کنٹینیو کرتے ہیں جو کہ ایپ آیکن اور سپلیچ سکرین کو سیٹ کرنے کے لیے ہم واقعی پہ آجیں گے جس چیز سے امکان پہ رہے تھے اور اس کو میں یہاں پہ کلوز کر دوں گا اس چیز کو میں کمنٹ کر لوں گا تاکہ آپ کو اٹلیس پروپر ہسٹری ملتی رہے کہ ہم نے کب کیا کام کیا یہ رسورسز کے فولڈر کو بھی میں ڈلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ میں نے پہلے بنا دیا تھا تو کم از کم آپ کو پتہ لگتا دے کیا کام یہ دو چیزیں ہماری یہاں پہ صرف میں نے پیکج انسٹرول کیا اور اس پیکج کے بعد جو کمانڈ رنگی تھی کپ ایڈ انڈرویڈ اس کی وجہ سے ہی پیکج فولڈر بنا ہے تو اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اوکی یہ مارا ہو گیا یہاں پھر اس کے بعد ہم وافض آ جائیں گے یہی پہ یہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم نیکسٹ رس کے ساتھ موز کریں گے سب سے پہلے یہ پیکج ہمیں چاہیے اور یہ ایز ایڈیف ڈیپٹنسی چاہیے تو اس کو انسٹرولیشن پر لگا دیں گے وافض آ جائیں گے اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے مین میں ایسیٹس کے فولڈر میں ہمیں یہ دو چیزیں چاہیے آئیکن آن لی یا تو ہم صرف آئیکن پروائیڈ کر لیں یا پھر ہم فورگراؤڈ اور بیکگراؤڈ پروائیڈ کر لیں اور اس کے بعد سپلیٹ سکرین یا تو صرف ایک پروائیڈ کر لیں یا پھر دارک ویڈی پروائیڈ کر لیں میں صرف ابھی ایک ایک چیز پروائیڈ کروں گا آن لی اور سپلیٹ سکرین تو یہی سے پتا چلا تاکہ میں نے وہ جو فولڈر تھا رسورسز میں نے رکھ دیا تھا جبکہ ایسیٹس ہونا چاہیے تھا تو یہ ایسیٹس آ گیا اس میں آئیکن آن لی چاہیے تو میں یہاں پھر ایسیٹس میں سے اس کو کوپی کروں گا اور ابھی کے لیے میں اس کو یہ آئیکن آن لی بھی کہہ رہا ہوں اور اسی کو سپلیٹس بھی کہہ رہا ہوں لیکن ایک ڈفرنس ہے یہاں پر یہ چیز جو آئیکن کی فائل ہے وہ یہ ہونی چاہیے اپن کر لیں گے میں یہاں پر آ جاؤں گا یہاں پر اور آئیکن آن لی کو اپن کروں گا اور ٹولز میں جا کے ایچس سائز میں اس کو کہہ دوں گا مان ٹونٹی فور یہ میک او ایس کا سپیسفک فیچر ہے تو ونڈوز میں یہ اویلیبل نہیں ہوگا ونڈوز میں آپ سمپلی یہاں پر جا کے ایمیج نیس سائز کہہ سکتے ہیں اوکی اور یہ ایک اچھا ٹول ہے یہ میں نے پرسنلی یوز کیا اس پر 2732 ونڈوز اگن ٹولز ایڈجر سائز 2732 اور سیف اوویسکل ایمیج رو بھی ڈسٹر ب ہو چکی ہوگی لیکن ایک لیس ہمارا کام چل جائے گا آپ کو کیونکہ سپیسفکلی ہوفولی لیسکرین اور آئیکن پروپر لی ملیں گے ایگزیکٹ دیمینشن میں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا پی این جی یا جی پی جی پورٹی دیگو مارے پاس آٹومیٹکلی ہے نیکسٹ ہم نے یہ کام کرنا جنریٹ ایسٹس ونس اگین میں نے کیونکہ اس کو انسٹول کر لیا وی پیکج کو تو مجھے نپ ایکس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ڈریکٹلی یہاں پر آؤں گا کمانڈ میں اور ایک کمانڈ ایڈ کر دوں گا جنریٹ ایسٹس یہ اور اس کمانڈ کو کوپی کریں گے اور یہاں پر آکے نپ ایم دس ونس اگین یہ میری ایک وہ ہے الیس ہے جو کہ میں نے ایڈ کیا ہوگا اچھا یہاں پر کیا ہوگا یہ فلحال لوکل ورننگ اس کا آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی بھی اور یہاں پر یہ اس نے مسئلہ دیا اس نے بیچی کے لیے پی ڈی 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 کے لیے بنایا اور انڈرویڈ کے لیے بنایا میں واپس آکے سمجھاتا ہوں کیا ہوگا اس نے یہاں پر اس کو ایک تو اپ ڈیٹ کر دیا جو کہ نہیں تھا چاہیے مجھے یہ آئیکونز میں یہ اس نے ایڈ کر دیا یہ بالکل نہیں تھا مجھے چاہیے اور دوسرا اس نے یہ والا کام کیا جو کہ مجھے چاہیے تھا اس نے اس میں یہ سارے آئیکونز اپ ڈیٹ کر دیا یہ مجھے چاہیے تھا لیکن یہ والا کام نہیں تھا چاہیے جو اس نے دوسرا کیا ہے اس کے لئے میں آئیکنز کا پولڈر اس کو ریلیٹ کر دوں گا اور اس فائل کو مینیفیسٹ میں جو چینجز ہوئے ہیں اس کو ریورٹ کر دوں گا ریورٹ چینجز وافیز آ جائیں گے میں اس کمانڈ میں آکے دیکھوں گا کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ ڈیش ڈیش انڈرویٹ کا پولڈر ہے سوری اس کی یہ ہے فلیگ یہ ایڈ کر دیں گے تاکہ نیکس ٹائم جب ہم اس کو رن کریں اس کمانڈ کو تو یہ صرف اور صرف انڈرویٹ کی چیزوں کو ایڈ کر دیں یہ دیکھیں اس لفعہ اس نے صرف انڈرویٹ کو کیا ل last time اس نے پی ڈیڈولیوے کو بھی کیا تھا اور اس نے آئی وائس کو کیوں نہیں تھا کیا کیوں کہ پی ڈیڈولیوے اس وجہ سے کیا کیونکہ پبلی کا پولڈر تھا انڈرویٹ اس وجہ سے کیا کیونکہ انڈرویڈ کا پولڈر تھا اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ ایو اس کا فولڈر نہیں تھا اگر یہاں پہ ایو اس کا ہوتا تو لاست time اس نے ایو اس کو بھی کرنا تھا لیکن اس دفعہ میں نے سپیسفیک کر دیا ہے اس صرف انڈرویٹ کو ہی کر جائے اسی کے ساتھ ہمارے جو بسیکلی جو سپلچ سکرین اور یہ دوسرا جو کام تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس کو کممیٹ کر لیں گے اور اس سے پہلے میں اس کو دیکھوں گا یہ ابھی ہو رہا ہے اس کو رہنے دیں گے یہاں پہ commit کریں گے اس کو android app icon and splash screen image updated using capacitor assets package اوکی یہ چیز ہماری یہاں تک complete ہو گیا next move on کرتے ہیں next اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم اپنے جو android app ہے اس کا جو bundle identifier ہے اس کا app name ہے اور اس کا جو build code اور bundle code version code اور build code اس کو کیسے maintain کر سکتے ہیں basically جو چیزیں میں نے نام نہیں ہے وہ یہاں پہ exist کرتے ہیں یہ version code ہے یہ version name ہے یہ identifier ہے اور یہی پہ کہیں app name بھی ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو manage کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا ہی easy to use package ہے جو کہ شاید میں نے انسٹرول کیا ہو اوکی ابھی تک انسٹرول نہیں کیا ہوا اور اس package کا جو نام ہے وہ آپ trap z dev configure یہ بیسکلی آپ یاد کرنے جیسے بھی ہے یہ ہے یہ کہ انہوں نے easy to use package ہمارے لیے بنایا ہو گیا جس کو ہم use کرتے ہوئے اپنی ios اور android app جو configuration ہے اس کو control کر سکتے ہیں بہت easy لیے تو getting started میں آتے ہیں یہاں سے ہم نے basically آپ اس کو خود study کر سکتے ہیں میں آپ کو straightforward اس کا بتا دوں گا جو basically جو طریقہ ہے اس کے لیے میں یہاں پہ code میں ہوں گا اور یہاں پہ ایک file بناؤں گا apps config examl اور یہاں پہ ایک file بناؤں گا apps config yml اس کے بعد یہ میں یہاں پر copy paste کروں گا یہ basically کہلیں کہ as it is structure آپ یہاں سے بھی copy کر سکتے ہیں یہ سارا کیونکہ میں نے پہلے پورا study کیا ہوگا ہے اس لیے میں نے یہاں پر direct paste کر دیا اور یہاں پر اب ہم اس کو paste کر دیں گے اور یہاں پر اب ہم اسے change کر دیں گے اپنی ii کے لیے میں یہاں پر a1sm یہ reverse domain ہوتی ہے news paper اس کو copy کریں گے identifier code as it is اور آپ چاہیں تو اس کو basically دو کو ختم کرکے یہاں پر ایک کوئی use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد once again اس کو بھی ایک کوئی use کر سکتے ہیں یہ آپ کوئی improve کر سکتے ہیں product name یہ version code 1 ہو جائے گا اور یہ ios والی configuration ابھی use نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس ios کا folder نہیں ہے اس کی app نہیں ہے صرف android کی configuration use ہوگی android کی configuration میں ایک چیز بہت important ہے جب ہم android کی app کو play store console پہ release کر رہی ہوتے ہیں ہمیں ہر دفعہ اس version code کو ایک اس میں پلس کم از کم ایک پلس کر کے release کرنا ہوتا ہے مینکہ اگر میں نے version code 2 کو ایک دفعہ app store پہ play store پر upload کر دی ہے تو پھر میں version code 2 یا 1 کو upload نہیں کر سکتا مجھے 3 کرنا پڑے گا میں 3000 یا 3 ملین کر سکتا ہوں لیکن 1 نہیں کر سکتا ملکہ 2 سے وہ بڑا ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ 1 1 کر کے increase کریے گا direct 100 increase نہ کریے گا کر سکتے ہیں لیکن آپ کے لئے maintain کرنا تو رہا مشکل ہو جائے گا 1 1 increase کرتے رہیں گے تو آپ کو پتا کہ انہی سے ابھی تو آپ نے next time اس کو 20 کرنا ہے جو کہ کافی easy ہے ابھی کے لئے ہم اس کو 1 پہ رکھیں گے آپ اس کو 0 پہ رکھ سکتے ہیں لیکن میں 1 پہ ہی رکھوں گا 1 normal ہے کہ starting version کو اور اس کے بعد جو basic setting ہم نے اور بھی change کرنا ہے ہم نے یہاں پہ identified کو change کرنا ہے اور app name کو یہاں پہ change کرنا ہے let's say یہ app name ہو جائے گا نیو سوے پر اوکے اور اس کو ہم یہ config ہم یہاں سے delete کر دیں گے یہ نہیں چاہیے کیونکہ وہ identical related تھی جو کہ ہم یہاں پہ use نہیں کر دیں اس کے بعد ہم اس میں اس کا نام change کر دیں گے اس کو ابھی کے لئے رہنے لیں گے یہ use نہیں ہو رہا mainly serve یہ ہی ہے یہ first time جب ہم بناتے ہیں تب یہاں پہ use ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے اس کو change کیا لیکن یہ کیونکہ اب ہم نے add کر لیا تو اس کی جو اب ہم نے command add کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آجاتے ہیں office اور یہاں سے اس کی command دیکھ لیتے ہیں یہاں سے میں frameworks میں سے capacitor بھی گیا ہوں اور یہ اس کی command ہے سب سے پہلے اس package کو install کرنا ہے یہ انہوں نے بتایا ہوگا ہے ہم یہاں پہ آئیں گے pm pm پہ through اس کو install کریں گے meanwhile اس کو بھی دیکھ لیں گے یہ install ہو چکا ہے اس کو یہاں پہ اس کو select کریں گے next کریں گے اور اس کو finish کر دیں گے تاکہ یہ یہاں پر ہو جائے یہاں پہ وافز آ جائیں گے اور یہ جیسے ہی install ہو جائے گا اس کو close کر دوں گا اور یہاں سے میں اس کی جو command ہے اس کو کوپی کر لوں گا ادھر آ جاؤں گا میں package میں اور ایک command کر لوں گا یہ جیسے یہ پہلے ختم ہو جائے تھے کیونکہ اس نے ایڈرن ہے یہاں پر یہ install ہو چکا ہے اس کو یہاں سے ایک دفعہ دن کر کے دیکھ لیں گے کہ یہ start ہوتا ہے کے لئے یہ یہاں پر at least success ہو گیا یہاں پر starting up آ رہا ہے یہاں پر دیکھ لیں گے یہ complete ہو چکا ہے ہم یہاں پر office آئیں گے اور یہاں پر ایک command کر لیں گے sync apps config اور اس میں یہ command ہو جائے گی اس کو اب وہ والی file دینی ہے جو ہماری اپنی ہے تو یہاں پر ہم apps sorry directory لیں apps config dot yml save close اور اس کی بس اس کو میں copy کرلوں یہاں پر آکے اس کو run کر دوں گا ایک دفعہ یہ مجھے پوچھے گا کہ okay یہ change آپ apply کرنا چاہتے ہو yes آپ yes کریں اور یہ changes apply ہو جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ emulator ابھی start یہاں پر ہو رہا ہے اس simulator کو یہاں پر start ہونے دیں گے اور یہاں پر ہم اس کو commit کر لیں گے code کو کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے add کریں گے ابھی تک ہم نے کیا کیا changes کی ہیں ہم نے basically اس package کو add کیا ہے app config کو control کرنے کے لیے اس package کو یہاں سے copy کر لیں گے جو package ہم نے add کیا ہے وہ اس کا نام یہ ہی پہ ہوگا trap okay اور میں نے اس کو غلطی سے production dependencies میں add کر دیا جو کہ غلط ہے تو اس کو صحیح کرنا پڑے گا اس کو basically یہاں سے cut کریں یہاں پر move کریں save کریں اور ایک دفعہ pm pm install کر لیں تاکہ وہ اس کو update کر دے اپنی جو config ہے اس سب کو اور اس کو properly وہاں پر move کر دے جو development والی sorry development dependencies ہے وہاں پر اور یہاں پہ ہمارا emulator اس کو allow کر دیں گے یہ ہمارے system کے ساتھ debugging اس کو allow کرنے کا طریقہ ہے اس کو always کو ضرور چاک کرنا ہے allow پہ click کر دینا اور یہاں پہ آپ کا یہ emulator جو ہے وہ properly configure ہو جائے گا اور چلنے لکھ پڑے گا یہاں پہ یہ complete ہو گیا ہے اور اس کو میں یہاں پر commit کر لوں گا اس کے بعد اب next from پھر ایک دفعہ وہی android open والی command کریں گے اور tab کو چلانے کی کوشش کریں گے اور اس طفعہ بہت امید کے ساتھ ہماری اپ ضرور چلے گی یہ تو manage ایک 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 میں یہاں پر terminal بھی آ جاؤں گا اور یہاں پر command run کروں گا جو open والی کمانڈ ایٹ کی تھی ہماری کمانڈ تھی یہ والی open کریں گے اس کو انڈرویڈ میں اس نے open کر دیا یہ انڈیکسنگ والا کام کافی جلدی کتم ہو جائے گا اس نے صرف اور صرف انڈیکس کرنا ہے لوڈ کرنا ہے that's it کتم ہو گیا اور اب کی بار جب ہم اس کو run کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ command run ہونے لگ پری ہے یہ پرسیسنی یہاں پہ کر رہا ہے یہ بسیکلی اس ایپ کا جو جو اے پی کے فائل ہوتی ہے جو اے پی کے فائل install کرنی ہوتی ہے اس emulator میں وہ یہاں پہ build کر رہا ہے جیسے ہی وہ build ہو جائے گی اس کے بعد وہ اس کو اس phone میں copy کرے گا emulator میں اور پھر installation کا process start ہو جائے گا تو ہم یہاں پر wait کرتے ہیں یہ صرف تھوڑا سا time لے گا first time اس پہ تھوڑا سا time لگ سکتا ہے کیونکہ first build ہوتی ہے جو بعد میں subsequent builds ہوں گی وہ کافی fast ہوں گی اور یہاں پر almost complete ہونے والا ہے اس کا بس wait کرتے ہیں تھوڑا سا آپ چاہیں تو یہاں پر build کو بھی open کر سکتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں یہ build ہے یہ ساتھ میں logcat ہے یہاں پھر یہ basically جب آپ کی ایپ ایک دفعہ start ہو جاتی ہے emulator میں اس کے بعد logcat میں logs آ رہے ہوتے ہیں آپ کی ایپ کے میں اگر آپ ایپ میں کوئی console لوگ کریں گے تو وہ یہاں پہ آئے گا logcat میں ابھی build میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوکے کیا ہولا ہے یہاں پر build کو open رکھنا بہتر ہوتا ہے تاکہ اگر آپ کا کوئی بھی error آئے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ دیکھ سکے اگر یہاں پہ کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ کی ایپ completely run نہیں ہوگی successfully run نہیں ہوگی بلکہ build fail ہو جائے گی یہ ابھی یہاں پہ build چل رہی ہے کوئی ابھی تک error نہیں آیا یہ سارے جو process تے اس میں complete کرنی ہیں بیچ میں ایک دو لائن ریڈ آ سکتے ہیں اس کے آپ فکر کرنی کی ضرورت نہیں ہے overall اگر یہاں پہ build fail ہو تو تب مسئلہ ہے اگر ایک دو لائنیں ریڈ آئیں اور آپ کی ایپ چل گئی ہے تو اکی ہے بیچ میں کیونکہ بہت زیادہ third party packages ہوتے ہیں یہ android studio کا اپنا بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کافی چیزیں ہو سکتی ہیں تو ہر ایک چیز کی فکر کرنی کی ضرورت نہیں ہے mainly صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ایپ to mainly run ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ابھی یہ buildی بنا رہا ہے تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور تب تک یہ low cat ہے یہ آپ کا آپ اگر چاہیں تو android studio کو ہی use کرتے ہوئے development کر سکتے ہیں آپ کی obviously ابھی تو اس نے جو bundled اپ ہے اس کو open کیا ہے لیکن آپ یہاں پہ اپنا پورا project بھی open کر سکتے ہیں as such کوئی issue نہیں ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ basically یہ res کا folder ہے اس کو اگر ہم open کریں اور اس میں سے یہ اس میں آتے ہیں اور splash میں آتے ہیں splash جو ہے اس کو اگر میں double click open کرتا ہوں یہ صحیح ہے لیکن اگر یہاں پر basically جو اس کا icon ہے نا وہ ابھی صحیح نہیں ہے یہ install success ہو گیا اور یہ دیکھیں ابھی کے لئے یہ حالانکہ یہاں پہ supply screen صحیح ہے لیکن یہاں پہ صحیح طرح ریورٹ نہیں ہوئی کیونکہ یہ دو فائلیں properly update نہیں ہوئی ان کو کیسے update کرنا ہے اور ابھی میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ basically جو اس کا icon ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے یہاں پہ ہم logcat میں آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری app صحیح طرح کر رہی ہے اور obviously یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو close کر دیتے ہیں اس پہ click کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی app کو fully responsive بنایا تھا اس وجہ سے اب ہمیں اس طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری app صحیح ہے لیکن جو ایک actual مسئلہ ہے کہ ایک تو یہ icon مجھے یہاں پہ اپنا icon چاہیے اور جب میں app کو start کروں یہاں پہ click کر کے تو مجھے یہاں پہ اپنا splash جو screen ہے وہ بھی چاہیے اور lastly ایک جو مسئلہ میں نے صرف ابھی دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر app کا جو name ہے وہ news کا جو n ہے وہ capital newspaper n اور p مجھے capital چاہیے یہ تینوں چیزیں ہم next up continue کریں گے اور ان کو صحیح کریں گے start کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ہم نے یہ جو کام کی ہے یہ کام آپ نے کرنا ہے یہ ضروری ہے کیونکہ اس کام کی وجہ سے ہماری یہ جو splash screen ہے نا یہ یہاں پر properly set ہو چکی ہے تو یہ کام ضروری ہے اس کو skip نہیں کرنا دوسرا جو کام جو basically ضروری ہے اس چیز کو implement کرنے کے لئے وہ یہ ہے کہ آپ اس res کے folder پہ جو expandable res ہے اس پہ right click کریں گے اور new پہ آئیں گے اور یہاں پہ image asset کہیں گے ایک یہاں پہ اس کو یہی دہنے دیں گے launcher icon اور یہ load ہو گیا ہے یہاں سے آپ اس کو select کریں گے اور اپنے path تک لے کے جائیں گے جہاں پہ آپ کا icon پر آو گا میں یہاں پر basically اس میں آ جاؤں گا اس کو close کر دوں گا اور یہاں پر icon کو select کر کے یہاں پہ چھوڑوں گا once again یہ mac کا فیچر ہے windows میں وہ وہاں پہ move کر دیتا ہے تو اپنے اپنے system کا کرالک میں بس آپ نے یہ ایک چیز جو مجھے چاہیے مجھے اس کا background color یہ والا چاہیے تو اس کے لئے basically میں میں اس image کو یہاں پہ open کروں گا اوکے اور یہاں پر اب میں ایک ایک نئی extension بتاؤں گا وہ extension ہے color zila اس کو install کر لیں add اس کو میں یہاں سے close کر لوں گا اس کو close کر لوں گا اور color zila کو details میں آکے یہاں پہ یہ چیز ضرور کرنی ہے allow access to file url اس کے بنا نہیں چلے گا اب اس کو کرتے ہیں اس پہ click کروں گا pick a color from page اور اس color کو copy کر لوں گا یہ میرے پاس color code آگیا اب آپ چاہے تو directly یہی color code use کر لیچے گا جیسے آپ کو okay یہ color code یہ والا sorry نہیں صحیح ہے صحیح ہم نے کو بھی کیا مجھے لگا شاید گل پھول اور یہاں پر foreground یہ ہو گیا background پہلے change کریں اس کو color پہ لے جائے اور یہاں پر اس کو hex کو change کر دیں اب بوافز آئیں اور اس کو تھوڑا سا اور change کر دیں جہاں بڑھ کے یہ صحیح لگنے لگتا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے جہاں پہ آپ کو صحیح لگتا ہے مجھے یہاں پہ صحیح لگ رہا ہے 58 پہ میں اس کو next کروں گا اور finish کروں گا ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں اور ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی commit نہیں ہے basically کوئی change نہیں ہوا میں اس کو یہاں پہ finish کر دیتا ہوں اور یہاں پر آتا ہوں اور یہ چیز یہاں پر ہو گئی ہے لیکن ابھی یہ change properly implemented ہے اکثر اوقات میتے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ یہ change implemented ہی ہوتا کر کے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ implement ہوا ایسا ہیتنا کہ نہیں یہ icon دیکھ سکتے ہیں اس طرح play کرتے ہیں اور اس دفعہ آپ دیکھیں گے یہ کافی جلدی complete ہو جائے گی تو یہ complete ہو گئی ہے اس دفعہ یہ کافی جلدی complete یہ implement ہو گیا ایک چیز implement ہو گئی اور یہ icon بھی خیر اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز implement نہیں ہوتی تو اس کا بہت simple طریقہ آپ نے یہ process repeat کر دینا ہے تو میری یادت ہو چکی ہے کہ میں ایک دفعہ apply کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو صرف اور صرف یہی image ایسے test کر کے کچھ change نہیں کرتا صرف اور صرف next کر کے finish کر دیتا ہوں اور تب کی بار یہ مجھ سے یہ screen پوچھتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ last time اس نے یہ نہیں تھا پوچھا تو خیر جو بھی مسئلہ ہے میں اس کو صرف add کر لیتا ہوں اور یہ کام ہو گیا اور اس کے بعد جب دو دفعہ میں at least اس کو کرتے ہیں تب confirm چیز ہے کہ یہ apply ہو چکا ہوتا ہے at least ابھی تک میرے پاس یہ case نہیں آیا کہ اس کے بعد یہ apply نہ ہو تو یہاں پر splash screen بھی آگئی اور ہمارا جو main icon تھا وہ بھی آگیا دونوں چیزیں ہماری configure ہو گئی ایک چیز جو ہماری رہ گئی ہے وہ اس کا نام ہے وہ ہم next change کریں گے اس کام کو کرنے کے لیے میں یہاں پہ code میں آؤں گا اور سب سے پہلے اس کو basically commit کرلوں گا یہ changes اور یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ اس طرح تھا اور اب یہ اس طرح ہو گیا تو at least change ہوتا ہے تھوڑا وہاں جو بھی اس کا مسئلہ ہے تو یہاں پہ ہم یہ کر دیں گے android app icon and splash screen updated next ہم نے اس کا نام چینج کرنا ہے تو اس کے لیے اب پہلی جگہ جہاں پہ مالا یہ چیز یوز ہوئی ہے یہاں پہ آکے صرف اور صرف سب سے پہلے تو اس چیز کو ہم نے چینج کرنا تھا صوری ہمیں بھول گیا news paper save یہ ہمارا name ہے اور یہاں پہ ہمارا یہ bundle identifier ہے اس کو close کریں گے اور اس چیز کو یہاں پہ ہم کہہ دیں گے news paper that's it یہ app name ہے اور اس کے بعد اب جو ہم نے چیز کرنی ہے وہ یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس کی build بنانی ہے ایک number one اس کے بعد اب مجھے ایک old نئی command چاہیے یہاں پہ کیا ہوا ہے اوکے type null is not assignable to this کوئی مسئلے والی بات نہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں یہ کون سا page ہے اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے اوکے یہ کہاں پہ ہے اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں تو ہم صرف اور صرف یہ کہہ دیتے ہیں undefined یہ کوئی اتنا اچھا solution نہیں ہے بلکہ کافی gul solution ہے تو ہم صحیح solution کی طرف ہی جاتے ہیں کیونکہ یہ کوئی اور دیکھے گا تو وہ پھر غصہ کرے گا یہ بہتر ہے تو please solutions کافی ہوتے ہیں ایک چیز کے لیکن اچھے solution کی طرف جایا کریں تاکہ اگر کوئی سینئر دیکھے تو کم از کم اس کو بلا وجہ کی تکلیف نہ ہو کہ بھئی یہ کام کیوں کیا اب یہاں پہ مسئلہ ہوگا کہ یہ date یا null ہو سکتا ہے تو ہم یہاں پہ آئیں گے اور اس کی جگہ ہم simply اس کو undefined کر دیں گے لیکن وہ پھر type script مسئلہ کرے گی ہاں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ایک منٹ اس کو کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر آپ type script اس میں یہ مسئلہ کرے گی کہ یہ یہاں پہ exist نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں اس کو ہم کر کے ہم اس کو صرف اور صرف کہہ دیں گے کہ undefined اوکے تو اب دونوں مسئلہ اللہ ہو گئے وافیز آتے ہیں پھر ایک دفعہ اس کی build بناتے ہیں ہوپفلی اس دفعہ اس کی build بن جائے گی اور یہ یہاں پہ continue کرتا ہے جی continue کرتا ہے میں یہاں پہ وافیز آتا ہوں جو کمانڈ جس کا میں ذکر کر رہا تھا جو کمانڈ مجھے چاہیے یہاں پہ وہ کمانڈ ہے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں بسکلی کپیسٹر میں سے بھی اگر انڈوریڈ میں آتے ہیں تو getting started سارا کچھ ہے اس میں کمانڈ ہوتی ہے جو کہ ہمارے لئے use ہوتی ہے یہ رہی ہے اپنے اس کے میں خیر میں بعد میں جاتا ہوں ہمارے پاس ایک کوپی کی کمانڈ ہوتی ہے ہمیں وہ چاہیے ہوتی ہے میں ڈریکٹلی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آپ کو مل بھی جائے گی لیکن میں یہاں پہ ڈریکٹلی ابھی کے لئے لکھنا ہوں اینے پہ لکھیں گے نیچے نیچے ایک کریں گے کمانڈوں کو جو نہیں کمانڈے ہوگی کوپی انڈوریڈ اور صرف یہاں پہ کوپی آئے گا یہ کرتا کیا ہے میں بتا دیتا ہوں یہ بسکلی جو ابھی میں نے bundle کی ہے اپ بلڈ بنائی ہے وہ اس کو update کرتا ہے یہ کوپی یہ کرتا ہے کہ اس updated bundle کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیتا ہے اس میں یہ اس میں update کرتا ہے یہ کوپی کی کمانڈ کرتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ہوتی ہے سنک کی کمانڈ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سنک کی کمانڈ یہ کرتی ہے کہ جب ہم کو ایکJack capacitor کا ایڈ کرتی ہے تو سنگھ کی کمانڈ اس کپیسٹر کے پیکج کو یہاں پہ مینچن کرتی ہے کہ ایک نیا پیکج آگیا اس کو اپ ڈیٹ کر وہ اٹ کر لیتے ہیں سنگھ یہاں پر وافظ آتے ہیں سب سے پہلے رن کرتے ہیں کوپی کی کوپی یہ سمپلی کوپی کرے گا یہ دیکھیں کوپی اس ایسٹر کو وہاں پہ کرتی ہے نیکسٹ اب سنگھ کو کرتے ہیں یہ بسیکلی سنگھ کی جو کمانڈ ہے یہ پیکجز کو دیکھتی ہے خیر ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن اٹلیس ہمارا کہاں اس میں وافظ آئیں گے تو یہ دیکھے گا چینجز ہوئے ہیں ان کو پک اپ کرے گا اور اب کی بار جب ہم اس کو کریں گے کہ اوکے پلیس دوبارہ بل کرو تو ہوفولی یہ جو نامیں یہ اپ ڈیٹ ہو جانا چاہیے یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ یہ آلموسٹ لانچنگ کر رہا ہے یہاں پہ کچھ کہہ رہا ہے نہیں بس ایک یہ جیسے اس کو لانچ کرے گا تو یہاں پہ ہوفولی اس کا اپ ڈیٹ ہو جائے گا لانچنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے اوکے انسٹرول سیکسیسفلی یہ ہو گیا اور یہاں سے بیسیکلی مجھے اس کے ابھی انٹیریئر سے گرز نہیں ہے یہ جو نام ہے مجھے اس سے گرز ہے اوکے یہ نام یہاں پر اپ ڈیٹ نہیں ہوا میں واپس یہاں پر آوں گا اور سورس میں آکے اب میں آکر یہاں پر strings میں values میں strings میں یہ نام ہے اب نیم اس کو ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے یہ نام اس نے کہاں سے اٹھایا ہے اس کو ہم کوپی کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نام کہاں کہاں پر mention یہ صرف یہاں پہ mention ہے اور یہاں پہ package dojson ہے تو ہم اس کو چینج کر کے دیکھتے ہیں let's see میوز پیپر اور اس کو ہم اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے تو اس کو ایسی رہنے دیتے ہیں تو دن ہے یہ چیز ہماری اس طرح ہے تو پھر میں آپ سے یہی کہوں گا آپ یہاں پر ڈریکٹلی اپ ڈیٹ کر لیں کیونکہ وہاں پر اگر میں اس کو کروں گا کیپٹل لکھوں گا تو وہ اس چیز کو بہتر نہیں سمجھے گا یہاں پر بیسیکلی میں لکھوں گا تو وہ جیسن اس کو کہہ رہے گا کہ نہیں یہ اچھی والیو نہیں تو اس وجہ سے اس کو رہنے دیتے ہیں اور میں نے یہاں پر اپ ڈیٹ کر لیا ہے جہاں تک میرا ایڈیا ہے بسیکلی جب ہم نے اس پولڈر کو ایڈ لیا تھا تب اس نے یہ ویلیو سیٹ کی اس کے نیم پر کیونکہ تب ہمارا یہ نیم دیفرنٹ تھا آپ نے اس کو سیٹ کر دیا تو موسٹ پرابلی جب ہم نیکس ٹائم اس کو ایڈ کریں گے تو یہ تینشن نہیں ہوگی اب میں نے آپ کو یہ بھی طریقہ بتا دیا آپ دریکٹلی یہاں پہ سٹرنگز پہ جا کے اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں آپ نے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں آپ پھر اس کو یہاں پہ آتے ہیں یہ چینج اس کو پک اپ کرے گا اس کو پھر رن کرتے ہیں اور اب کی بار ہنڈر پرسن چانسز کے ساتھ یہ اس کو اپ ڈیٹ کر دے گا کیونکہ اس طفح ہمیں دریکٹ کورڈ میں جا کے اس کو اپ ڈیٹ کر دی ہے ایک چیز صرف یاد رکھئے گا جب ہم اس انڈرویڈ پر پولڈر کو ڈیٹ کر دیں گے اور دوبارہ ایڈ کریں گے تو پلیز اس چیز کو کنفرم کر لیجے گا کہ اس نے اس چیز کو یہاں سے پک اپ کیا اور موسٹ پراببلی وہ یہی سے ہی پک اپ کرے گا یہاں پہ آتے ہیں یہ ایڈ ہوگی ہے میں اس کو کلوز کر دوں گا کیونکہ اس کی رننگ ابھی ہماری اپ رانو اور یہ اس طرف سے ہمیں پریش ہو نہیں ہے یہ کیونکہ اس میں بٹن نہیں ہے پریش رہا سے اور یہ میں اب اس کو ان انسٹرول کروں گا کیونکہ یہ اب مجھے یہاں پہ ایڈیٹ کر دی ہے ان انسٹرول کیونکہ اب اس کو یہاں پر ہو جانا چاہیے تھا میں یہاں پہ اس مین ایپ کو ہی لین کو یہاں پہ چینج کر دیا یہ اور اس کو بھی میں یہاں سے کلوز کر کے دوبارہ اپن کروں گا جسٹ ان کےس کہ اگر وہ کسی وجہ سے کیشی میں سے اٹھا رہا ہے جیسے بھی انٹی اپن 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 انڈرویڈ یہ ہماری کمانڈ ہے یہاں پہ میں نے اس کو ان انسٹرول کر دی ہے اب میں اس کو یہاں پہ ویٹ کروں گا فائل انڈیکسنگ ایٹی سی سارا ختم ہو جائے یہاں پہ آپ چاہیں تو اس کو بسیکلی دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ آئیں ایکزیمل میں آئیں اور سوری ویلیوز میں آئیں سٹرنگز میں آئیں اور یہ اوکی ہے اس کے علاوہ ایک اور جو فائل بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ اس میں ہوتی ہے جاوہ نہیں سوری مین ایکٹیویٹی نہیں یہ والی انڈرویڈ مینیفیسٹ یہ فائل کافی امپورٹنٹ یہاں پہ ہم پر میشنز اگرہ مینچن کرتے ہیں اس کے علاوہ اور چیزوں کو مینچن کرتے ہیں جو کہ ڈیپ لنکنگ کے لیے کام آتی ہیں ابھی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں رن کرتے ہیں ہوفلی یہ اس نفعہ نام کو پروپلی پک اپ کرے گی اب یہ اس کے علاوہ پر شروع سے اس کا جو اپی کے ابو بنائے گا یہاں پہ شیفٹ کرے گا اور شروع سے انسٹرول کرے گا تھوڑا زہا ٹائم زیادہ لگے گا اس کو میں یہاں پہ کلوز کر دوں گا اور اس کو بھی کلوز کر دوں گا یہاں پہ وافز آ جائیں گے اور یہ انسٹرولیشن کا پرسیس بیلڈ میں ریکھتے ہیں بیلڈ میں کیا ہو رہا ہے اوکے یہ ساری یہاں پہ بیلڈ ابھی چل رہی ہے سارا وانس اگین ہمیں ہر ایک چیز کی یہاں پہ ریٹ کی فکر کرنے کی ضرور نہیں ہے مین اگر بیلڈ چل رہی ہے تو اوکے ہمارا کام اگر مین بیلڈ فیلڈ ہوتی ہے تب ہمیشہ مسئلے کی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ اس کو جس کو ریزول کرنا پڑے گا ادر وائز نہیں جلے گا لیکن اگر مین بیلڈ پاس ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا کام ایٹریس سے آ رہا ہے اوکے یہ لانچ کر رہا ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ یہاں پہ انسٹول کرے گا لانچنگ آن ڈیوائز اوکے انسٹولڈ ہو گئی ہے یہ نیو سپیپر اس کو میں یہاں سے پکڑ کے پتم کر دوں گا میرے پاس یہاں پہ بٹنز ہیں اوکے میں اس بٹن کو پلیس کرلوں گا یہ سب آئیزی ہے میرے لی اوکے آپ بھی آئیں گے اور اب کی بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نام سے ہی ہو گیا تو انسٹول کر کے نہیں انسٹول کرنا پڑا لیکن اکلیس ہمارا نام سے ہی ہو گیا اور اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو فائنلائز کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ نے مینلی یہ سیکھا ہے کہ ہم کپیسٹر جی ایس کو یوز کرتے ہوئے اپنی ایک پروپر انڈرویڈ ایپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم نے کپیسٹر جی ایس اور ریاکٹ جی ایس کی جو ہم نے لاسٹ ٹائم اپ بنایا تھی نیوز پر ایپ اس میں کپیسٹر جی ایس کو یوز کرتے ہوئے یہ انڈرویڈ کی ایپ بنایا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فل بسکلی ہائیبریڈ ایپ ہے نیٹیو ایپ نہیں ہے دو قسم کی ایپس ہوتی ہیں نیٹیو اور ہائیبریڈ یہ ہائیبریڈ ایپ ہے لیکن یہ فل نیٹیو فیل دے گی اس میں آپ کو جو بھی چیزیں پرفارمنس ایٹی سی بہت آپ کو اچھی ملے گی آپ اس کو یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ لوگ ان کرتے ہیں جو ہمارا اکاؤنٹ تھا اور اس کے ساتھ سبمیٹ کرتے ہیں جو جو ہم نے یہاں پہ چیزیں کی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک چیز یہاں پر ہمارے پاس پروپر لی کام کر رہی ہے صحیح طرح نظر آ رہی ہے اور کیونکہ ہم نے اپنی ایپ کی جو لے آؤٹ تھی اس کو فلی رسپونسیب بنایا تھا تو وہ چیز بھی ہماری یہاں پر بلکل ہی صحیح ہے اوکے تو یہ ہماری ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ رہی ہے جس میں کہ ہم نے ایک پروپر جو انڈرویڈ ایپ ہے اس کو بنایا میں اس کو انچیک کروں گا accept and continue کروں گا no thanks کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس لنک کو پروپر لیس میں اپ ڈیٹ کر لیا اوپن گا لیا اور کلوز کرنے پہ وہ واپس بھی آتا ہے تو ہوفولی آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی ویڈیو کے ریلیٹیڈ کوئی بھی قویسٹن ہو تو پلیز اسے کمنٹ سیکشن میں مینچن کریں میں اس کا جواب دوں گا نہیں گئی نہیں گئی دارے گا میرے گا